اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن کلاس ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ ایفیکٹس آف آرین سیویلیزیشن آریا تہزیب کے بڑے سغیر پر اثرات اس سے پریویس کلاس میں ہم نے پڑھا تھا آریا کون تھے آریا تہزیب کے نمائی خواست نمبر تھری کس طرح سے آریا قوم نے درابری تہزیب کو تباہ و برباد کیا آج ہم آریا تہزیب کے ان اثرات کا جائزہ لیں گے جو آج بھی پاکستان اور ہندو معاشرے میں رائج ہیں اگر آریا تہزیب کے اثرات کو دیکھیں تو سب سے پہلے گلہ بانی جیسا کہ آپ نے آریا قوم کے تعرف میں پڑھا تھا کہ آریا لوگ چرواہے تھے آج بھی ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں لوگ اس پیشہ سے وابستہ ہیں جو کہ جانوروں کو پالتے ہیں نمبر دو گھوڑے پالنا گھوڑ دوڑان ان کا مشہور مشغلہ تھا جو کہ آج بھی ہمارے زمینداروں میں مقبول ہے اس کے علاوہ آریا لوگ جنگ جو تھے زیادہ تر اختلاف کا فیصلہ جنگ سے کیا جاتا تھا اور یہ خواس ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگوں میں نمائی ہیں آریا لوگوں نے جوہ کی کاشت کی جو کہ آج بھی ہمارے معاشروں میں گندم کی کاشت کے ساتھ رائج ہے آریا لوگوں نے بیل گاڑی کا استعمال کیا تیر انداز تھے اس کے علاوہ آوازوں والے پیوں کی گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے اور یہ آپ نے دراوری تہذیب میں بھی پڑا تھا کہ آوازوں والے پیوں سوری آوازوں والے پیوں کی گاڑیاں جن کو چھکڑے کہا جاتا ہے یہ اندرون سندھ میں استعمال ہوتے ہیں تہذیب کا پھیلاؤ دراور بہت پرسکون لوگ تھے بلدیاتی طرز کی آبادیاں قائم کر کے وہ رہ رہے تھے لیکن جب آریا قوم نے دراوروں پر حملہ کیا تو ان کے کاروبار ان کی بلدیاتی آبادیوں کو تباہ و برباد کیا بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا اور کچھ لوگ وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور اس طرح سے آریا تہذیب پورے ہندوستان میں پھیل گئے دہی زندگی آریا نے دہی طرز کی زندگی کا آغاز کیا تھا یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے اور اس طرز کی بستیاں آج بھی دہاتی علاقوں میں موجود ہیں دراوری لوگ بھی پدرسری نظام کے مالک تھے اور آریا کے خاندانی نظام بھی پدرسری تھا ان کے ہاں مرد کے پاس گھر کی حاکمیت ہوتی تھی عورت کو فیصلہ سازی کا اختیار حاصل نہیں تھا کیونکہ مردوں کو زیادہ اہمیت تھی اس لیے نرینہ اولاد اور بیٹوں پہ فخر کیا جاتا تھا آریا میں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کا رواج نہیں تھا ایک وقت میں ایک عورت کو بیوی بنایا جاتا تھا جس کو سوشلوجیکل ٹم میں یک زوجگی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آریا تہذیب کے بہت اہم خواست میں آپ نے پڑھا تھا ذات پات کے نظام کی بنیاد آریاؤں نے ذات پات کے نظام کی بنیاد ڈالی جس کی سب سے مین چیز تھی کہ پیشاورانہ بنیاد پہ تقسیم کی گئی تھی ان میں چار ذاتیں تھی برہمن، کھشتری، ویش اور شودر برہمن سب سے اہم طبقہ تھا اور یہ مذہبی امور کو ڈیل کرتا تھا نمبر ٹو پہ اس میں آ جاتے تھے کھشتری جو کہ انتظامی امور کو سنبھالتے تھے ویش جو تھے یہ فنی کام کرتے تھے اور جو شودر تھے ان کے ذمہ خدمت اور چھوٹے موٹے معمولی کام تھے اور شودر طبقے میں درابڑوں کے لوگ موجود تھے مذہب کی بنیاد دیکھیں تو آپ نے پڑھا تھا رگوید کتاب تھی جو کہ انہوں نے اپنے مذہب کو نظم و نصر کی صورت میں ڈھال کے بنائی ہوئی تھی ہندو مت کی بنیاد ڈالنے والے دونوں ہی لوگ تھے درابڑ بھی اور آریا بھی ان کی توہم پرستی کی بنیاد پہ موجود اقائد نے ہندو مت مذہب کی بنیاد ڈالی تھی یہ تھے آریا تحضیب کے نمائی اثرات اگر آپ نے آریا تحضیب کے خواست کو اچھی طرح سے یاد کیا ہو تو آپ انہی اثرات کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے اب درابڑی اور آریا تحضیب کو ڈیٹیل میں کور کر لیا ہے جس میں نمائی آؤٹلین یہ تھی درابڑ اور آریا ان دونوں کا تاروخ اس کے بعد درابڑی اور آریا تحضیب کے خواست نمبر تری دونوں تحضیبوں کے برے سجیر پر اثرات اس کے اگر ہم ٹاپک کو سم اپ کریں تو یہ آپ کا مین کرکس ہے درابڑی اور آریا تحضیب کا فرق اس کو آپ اسی ٹیبل کی فارم میں پیش کریں گے ایک سائیڈ پہ درابڑی تحضیب کا کالم ہوگا اور نیکس سائیڈ پہ آریا تحضیب سب سے پہلے اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو جسمانی خد و حال درابڑ جو تھے چھوٹے قد کے سیاہ رنگت کے لوگ تھے جبکہ آریا کا لمبا اور رنگت سفید تھی درابڑ محذب لوگ تھے پورا من تھے صلاح پسند لوگ تھے اس کے برقس آریا وحشی اور جنگجو قوم تھی ان کے اندر اختلافات نمائیا تھے درابڑی تحضیب میں عورتوں کا مقام بلند تھا یعنی مدرسری معاشرہ تھا جبکہ آریا میں پدرسری معاشرہ تھا مرد کی حاکمیت تھی درابڑی لوگ شہری طرز کی آبادیاں قائم کر کے رہ رہے تھے اور انہوں نے جدید شہری زنگی کی بنیاد رکھی جبکہ آریا خانہ بدوش لوگ تھے اور انہوں نے دیہاتی آبادیاں قائم کی درابڑی لوگ تجارت اور کاروبار کرتے تھے جبکہ آریا کا پیشہ گلہ بانی اور کاشت کاری تھا ان کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں تھا درابڑ لوگ محذب تھے سائنسی علم اور معلومات رکھتے تھے اور ان کی تہذیب میں یہ سائنسی علم کا استعمال نمائی تھا جبکہ آریا غیر سائنسی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے رہن سہن کا طور طریقہ بہت سادھا تھا درابڑ کاشت کاری میں حل کی بجائے سہاگہ کا استعمال کرتے تھے جبکہ آریا حل کا استعمال جانتے تھے اور اپنی کھیتی باری میں اس کو استعمال کرتے تھے درابڑی معاشرہ میں ذات پات اور پیشوں کی بنیاد پہ لوگوں میں تقسیم نہ تھی جبکہ آریا میں ذات پات اہم تھی اور انہوں نے پیشہ ورانہ بنیاد پہ معاشرے کو تقسیم کیا ہوا تھا درابڑوں میں لڑکے اور لڑکی کی پیدائش پہ یکسا خوشی منائی جاتی تھی اور جبکہ آریا معاشرہ بہت زیادہ پدر سری تھا وہاں پہ صرف اور صرف حاکمیت مرد کو حاصل تھی یہی وجہ جس میں ہم نے وادیہ سندھ کی تہذیب کو ڈیٹیل میں پڑا ہے وادیہ سندھ کی تہذیب میں شامل دو گروہ درابڑ اور آریا اس کے بعد درابڑی تہذیب کو ڈیٹیل میں پڑا اور آریا تہذیب کو اس کے بعد آپ نے یہ ٹیبل پڑا ہے جس میں دونوں تہذیب کا سائن کیے گئے تھے اور ایم سی کیوز وہ اپنے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی آن لائن کلاسز کا کام ساتھ یاد کرتے جائیں گے اور اس میں آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے کنسرٹ کر سکتے ہیں اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ